دستک کے اس حصے میں ہم پاکستان کی بات کرنے والے ہیں کیونکہ وہاں جو زبردست اٹھا پٹک شروع ہوئی ہے جب سے عمران کان کا لانگ مارک شروع ہوا ہے اب آپ نے اپنے مند میں کئی بار یہ سوال پوچھا ہوگا کہ جو پاکستانی سینہ ہر ید کو ہار جاتی ہے اس کے جنرلوں کی چھاتی پر اتنے تمگے کیسے سجے رہتے ہیں اب یہ رہا پاکستان میں وہاں کی سینہ کا دب دبا اور وہاں کے لوگوں کے بیچ ایک طرح سے جو خوف اور ساتھ میں تھوڑی بہت عزت پاکستانی سینہ کی لیکن یہ سب کچھ بدل گیا ہے پاکستان کی اتحاس میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستانی سینہ کے خلاف پردرشن ہو رہے ہیں ان کے ٹینکوں پر چڑھ کر لوگ ورود کر رہے ہیں عمران خان نے خود پر ہوئے حملے کو لے کر تین نام لیے تھے لیکن آج بھی جب وہ جنتہ کے سامنے آئے تو انہوں نے کھل کر پاکستان کی سینہ کو کوسا اور وہاں کے آرمی چیف کو لے کر غدار جیسے شبد کا استعمال اب کر رہے ہیں لوگ اگر آپ یہ جو زبردستی کوشش کریں گے کہ ان چوروں کی ہم حمایت کریں یا ان کی ان کی قیادت کو قبول کر دیں میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ قوم آپ کے خلاف ہو جائے گی انہوں نے ریڈ لائن گروز کی ہے انہوں نے خواہ صاحب بائرین کی ہے ہم اس مور کے خاطر خموش ہیں ہم خموش ہیں یہ جو دیشت کرتی ہے اس کا پیچھے وارتی ہے قوم کسی کے ساتھ جو ان کے ساتھ ہوگا قوم ان کے خلاف ہوگی یہ جو چکی دار ہے یہ جو چکی دار ہے یہ جو چکی دار ہے یہ جو حرہ ہے یہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوا واقعی میں پاکستان میں عمران خان اسمبھب کو سمبھب کر دکھایا ہے پاکستان میں جس آرمی کو سو خون مافت جس پاکستان میں آرمی کا حق آخری ہوا کرتا تھا جس آرمی پر عوام کو گرب اسی پاکستانی سینہ کے سمبان عمران خان کے سمرت ہے تار تار کرنے کی لماکت کر رہے جن ٹینکوں پر سوار پاکستانی جوان ملک کے ہیرو ہوا کرتے ہیں عمران خان پر فائرنگ کے بعد وہی ٹینک جنتا کی نشانے پر ہے آج سے پہلے اس طرح کی حرکت پاکستان میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا لیکن عمران نے اسے کر دکھایا اسٹیبلشمنٹ کو اس ملک میں عادت پڑ گئی تھی کہ جدر وہ لوگوں کو دھکے لیں گے لوگوں سے چلے جائیں گے جب وہ چینجز لے کے آتے ہیں مٹھائییں بڑھتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کوئی عادت تھی ان کو ایک دھچکہ پڑھا کہ اس باری پاکستانیری قوم نے فیصلہ کیا کہ نہیں یہ جو تیس سال سے ملک کو چوری کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتے اور اس لیے وہ پپلک سرکوں پر آگئی سوال یہ ہے کہ کیا عمران پر قاتلانہ حملہ پاکستان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل دے گا کیا اب پاکستان میں سینہ کے پورے دن شروع ہونے والے ہیں کیونکہ پاکستان میں ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ جنتہ سینہ کو دوڑا رہی ہے پاکستان کے سینک اپنی ہی جنتہ کو دیکھ کر دم دوا کر بھاگ رہے ہیں انہوں نے ریڈ لائن گروس کی ہے انہوں نے خالصہ پر بائرنگ کی ہے ہم اس ملک کے خاطر خیموش ہیں ہم خیموش ہیں یہ جو دیشت کر دی ہے اس کا پیچھے وردی ہے یہ جو دیشت کر دی ہے اس کا پیچھے وردی ہے برمنا کہتاو آجو مرنا ہے مجھے مارو آجو مرنا ہے مجھے مارو پاکستان کے اتحاس میں پہلی بار ہے کہ عمران خان نے عام لوگوں کو سینہ کے خلاف کر دیا ہے اس لئے عمران پر حملے کا ورود کرنے کے لیے عمران سمر تھا پیشاور میں کور کمانڈر کے گھر پر حلہ بول دیتے ہیں عمران خان پر گولی باری کے بعد پاکستان کی عوام نے جنرل باجوہ سے مو موڑ لیا ہے عمران پر جان لیوہ حملیں پاکستان کے چوکیدار کو گددار بنا دیا ہے پاکستان کے لیے عمران خان پر حملہ ہونا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوتا دیکھ رہا ہے کیونکہ پاکستان پچھلے پچھتر سالوں سیدھے سیدھے 35 سالوں تک سینہ کے نینترن میں رہا اس کے علاوہ چنی ہوئی سرکاروں کو پاکستان کی سینہ نے اپنے نیچے رکھا ایسے ملک میں پاکستان کے آرمی چیف کے لیے شبدوں کا استعمال ہو رہا ہے انہیں گددار بدا جا رہا ہے سینہ لکشون ریکھا توڑنے کا الزام مڑا جا رہا ہے عمران خان تو حملے میں بال بال بچ گا لیکن پاکستان کے حالات دیکھ کر جانکاروں کو لگتا ہے کہ سینہ کی ستیا زیادہ دنوں تک نہیں چل پائے کیونکہ فوج کی پیادے رہے عمران عوام کو فوج کے خلاف کر دیا ہے عمران نے پاکستان کی سینہ کو بھی باٹ دیا ہے ایک تپکہ عمران خان کے ساتھ ہے جو ان کی پسند کا اگلا آرمی چیف بنتے ہو دیکھنا چاہتا ہے دوسرا حصہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا جو عمران خان سے بات بگڑنے کے بعد ان کے پر کترنے کی ہر سمبھ کوشش کر رہے ہیں عمران نے جو کہا وہ کر دکھایا ہے پاکستان میں سینہ نشانے پر ہے اور ملک گرہیوتو کے راستے پر تیجی سے دوڑ رہا ہے سوال یہ ہے کہ اس عدعوت کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ عمران بنام باجوا کی جنگ کیا پاکستان کو برباد کر دیں گی؟ اور یہ سمجھے نہیں پاکستانی قوم کو کیونکہ بند کمروں میں جب فیصلے ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ گراؤن کے اوپر کیا ہو رہا ہوتا ہے جو انفرمیشن یہ لیتے ہیں اگر ان کی انفرمیشن یہ کریکٹ ہوتی تو اس ملک میں اتنے زیادہ ہاتھ سے نہ ہوئے ہوتے ہیں انفرمیشن کدھر سے آتی ہے؟ گراؤن کا سیچویشن نہیں پتا جب دیکھ رہا ہے کہ پبلک نکلی ہوئی اور انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ان کو قوم نظر آ رہا ہے کہ امپورٹڈ گرمنٹ کو ریجیکٹ کر رہی ہے آج تک بھی رو